اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا اللہم صل على محمد وآل محمد وعچل حردہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ کہا جو قرآن مجید کے ایٹی نمبر کا سورہ اس کے آن نمبر ایٹ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس پر جو کچھ ہے یعنی زمین پر اسے ہم کبھی بنجر زمین بنائے والے ہیں یعنی زمین کے اوپر جو کچھ بھی تمہیں زیب و زینت امارتیں ساد و سامان انسان کی تفریقیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ زمین ہو جس میں کچھ بھی نہ پیدا ہوا ہو جو کچھ بھی گوئے زمین پر موجود ہیں وہ سب زندگی کو پرونق بنانے کے لیے ہے اور زندگی کی دل فریبیاں صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہیں کہ کیا تم ان پر فریبتا ہو کا مقصد تو بھول جاتے ہو یا نہیں سطح زمین پر موجود عارضی زیب و زینت ایک وقت ختم ہونے سے یہ زمین ایک چٹی المیدان میں بدل جائے گی اور اس وقت پتہ چلے گا کہ زمین کی زندگی میں حش و عشدت محض ایک آزمائش تھی عبداللہ بن مصور کی سائیت کے زہل میں روایت ہے کہ زمین کی زینت مردوں سے ہے اور مردوں کی زینت علی بن عبی طالب علیہم السلام ہے سوائد تنظیر میں لکھا ہے اسی آیت کے زہل میں حضرت امارے آسر خرابی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمادے سنا ہرے علیہ اللہ نے آپ کو ایسی زینت سے مزین کیا جس سے بہتر بندوں میں سے کسی کو مزین نہیں کیا دنیا کو آپ کے لئے ناپسند کر دیا اور دنیا میں آپ کو بے رغمت بنا دیا غریبوں کو پسند دیدہ کر دیا تو آپ نے بھی غریبوں کو اپنے پیروکار کے لئے پسند کیا اور غریبوں نے آپ کو اپنا امام پسند کیا روئے زمین پر نعمت کے فاروانی بندوں کے لئے آدمائش ہے جس کی نظر میں کل کی ویرانی ہو تو آج کی فاروانی اس سے دھوکہ نہیں دے سکتی شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ حسن میں یہ آیت مشکلوں کا جواب ہے جو قرآن کے لئے یہ کہتے تھے کہ یہ سب بناوٹی باتیں تو اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ نہیں یہ ہماری جیسی یہ ہماری بھیجی ہوئی روح ہے جس سے اللہ بھیج ہو کر یہ شخص نبوت کا پیغام پہنچا رہا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح نازل فرماتا ہے یہ بعضی مشکین کے اُس اگرات کے جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کیا نبوت کے کام کے لئے جس عبداللہ کا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گیا تھا آخر مکہ و طائف کے یہ بڑے بڑے سردہ کہا مر گئے تھے کہ خدا کی نظر ان پر نہ پڑی اس کے جواب میں فرمائے گیا کہ خدا اپنا کام کرنا خوب جانتا ہے اسے تم سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو مناسب سمجھتا ہے اپنے کام کے لئے منتخب کر لیتا ہے محققین نے اس آئے سے نتیجے نکالے کہ نبوت جہاں بھی آئی ہے اس کا ایک ہی بنیادی پیغام رہا ہے کہ نمبر خدا صرف ایک اللہ کے لئے مخصوص ہے وہی اکیلا خدای کا مستحق ہے نمبر دو اسی سے ڈرنا اور اسی کے ناراضی سے بچنا ضروری ہے نمبر تین خدا کی نفرمانی کا نتیجہ انسان کے مکمل تباہی ہے اسی تباہی سے ڈرنا اور بچنا چاہیے یہ تفعیب القرآن میں لکھا ہے نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کی بیزت کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی مخالفت سے ڈرائیں بسا انسانوں تم کو ڈرنا چاہیے اس کے بعد اپنے خالقیت اور جملہ انسانات کا ذکر فرمایا جبکہ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے سب سے پہلا بڑھا انسان کون تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان بڑھاپی کے عمر کو پہنچ جاتا تھا لیکن اس پر بڑھاپے کے آسازائی نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کسی محفل میں جاتا جہاں اس کا باپ موجود ہوتا اور اس کے بیٹے بھی تو پہچان نہیں ہو پاتی تھی کہ باپ کون ہے اور بیٹے کون وہاں اسے کہنا پڑھتا تم میں باپ کون ہے جنال جب حضرت عبائم الاسلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اللہ کی واقعہ میں اس کیا خدا بندہ میں لئے کوئی علامت مختلف فرما جس کے ذریعے میں پہچانا جاؤں کہ بڑھا ہو چکا ہوں تو جناب آپ علیہ السلام بڑھے ہوئے اور سر اور ڈاڑی کے بال سر پہد ہوگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ